سٹورنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ ہم انرجی کس طرح سے نون ریونیوبل سورسز سے حاصل کر سکتے ہیں مطلب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ انرجی کیا ہوتی ہے انرجی جو ہے ہمارے پاس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی باڈی میں کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ انرجی کی وجہ سے ہوتی ہے اور پھر کہ اگر جہاں سے وہ انرجی حاصل کر رہا ہے یعنی وہ کام کرنے کی صلاحیت حاصل کر رہا ہے اگر وہ ایسی سورس ہو جو کہ دوبارہ نہ بن سکے یا لیمیٹڈ ہو مطلب کہ فائنائٹ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ نون ریونیوبل سورس ہے مطلب اب ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں یعنی میں یوں بات کرتا ہوں کہ ہم جو لکڑی جلاتے ہیں ہم سب سے پہلے کول سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک لکڑی کو جلایا جاتا ہے اور سے جب ہم ہیٹ حاصل کرتے ہیں ہیٹ کیا ایک انرجی ہے ہمارے پاس اب وہ جو لکڑی ہم نے جلائی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ لکڑی کیا ہوئی دوبارہ جب جو جل گئی اس کو ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے مطلب کہ اس کے لئے یا تو ہمیں نیا درخت کاٹنا پڑے گا یا نیا درخت لگانا پڑے گا اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے یعنی اب میں یوں بات کروں گا کہ جو ہمارے پاس وہ سورسز جو کہ بائی نیچر ہیں قدرتی طور پر ہیں لیکن وہ دوبارہ ان کے بننے میں اتنا خاصا ٹائم لگتا ہے کہ ہم انہیں اپنے لائف سے اگر کمپیر کریں تو وہ نون ریونیبل ہے مطلب کہ ملینز یہر بنتے ہیں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایسی سورسز سے آپ اگر انرجی حاصل کر رہے ہو تو وہ نون ریونیبل سورسز ہیں مطلب ان میں کون کون سے نام آتے ہیں ان میں جو میجر نام ہیں وہ کول جیسے میں نے شروع میں بتایا ٹھیک ہے یعنی جو ہمارے پاس کوئلہ ہوتا ہے پھر اسی طرح اگر ہم سیکنڈ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ آئل ہے یعنی جساں پیٹرول وغیرہ جس سے پھر ہم یعنی ریفائن کر کے اس کو اور صاف کر کے ہم اس کو اور زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ آئل گریز پھر اس سے جو ہے وہ جساں مٹی کا تیل وغیرہ نکالنا یہ ساری وہ اس میں ہی آتی ہیں اور پھر ہم اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو گیس ہے یعنی جو ایک نیچرل گیس آتی ہے جو گھروں میں ہم جلا رہے ہوتے ہیں میتھین وغیرہ یعنی یہ وہ ساری ہمارے پاس سورسیز ہیں جو کہ ہم استعمال تو کر رہے ہیں لیکن یہ ایک جانی اگر ہم جیالوجسٹ کے حوالے سے دیکھیں کچھ سائنٹسٹ کے حوالے سے دیکھیں جو اس پہ ورک کر رہے ہیں نیچر کے اوپر جو ورک کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ رپورٹ ہے کہ جی دو ہزار پچاس تک دو ہزار پچاس تک آئل دنیا سے کمپلیٹلی اگر اسی طرح سے ہم استعمال کر دے تو ختم ہو جائے گا پھر اسی طرح سے اگر ہم گیس کی بات کریں تو بلکہ اس کو میں استعمال کر دیتا ہوں کیونکہ میں آئل کی بات کر رہا ہوں پھر اسی طرح اگر ہم گیس کی بات کریں تو یہ گیس جو ہے اسی طرح سے وہ دو ہزار ستر تک اور پھر اسی طرح اگر ہم کوئلے کی بات کرتے ہیں تو یہ لگ بھگ تین ہزار پچاس میں دنیا سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ختم ہو سکتا اب یہ دیکھیں یہ وہ باتیں جو کہ ہمیں پھر بتاتی ہیں کہ نون ریونیبل سورس ہیں مطلب ان کو اب دوبارہ بنانے میں بننے میں بہت ٹائم لگے گا ملین یئرز لگیں گے اور اگر ہم دیکھیں تو ساری ان چیزوں کے بننے کے پیچھے جو ایک ہاتھ ہے جس کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ سن ہے مطلب سن ہی سے ہم ڈیریکٹ بھی اور انڈیریکٹ بھی یہی انرجی سورسز جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں اب ہم ذرا تھوڑا سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ آخر یہ فوسل فیول سے جب ہم انرجی حاصل کرتے ہیں تو وہ انرجی کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے مطلب کہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فوسل فیول جیسے آئل کی میں بات کر رہا ہوں جیسے میں گیس وغیرہ کی بات کر رہا ہوں تو ان کے اندر جو ہے ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں مطلب ہائیڈروجن اور کاربن کا یہ مکسچر ہے کمبینیشن ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم کہیں گے ہائیڈرو کاربن اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری جو زمین ایرث ہے اس کے نکورائرز میں جو ایر ہماری ہے جس سے ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں اس میں اور بھی بہت سی گیسز ہیں اب آکسیجن چونکہ ایر میں موجود ہے یہ بات ہم جانتے ہیں اب جس وقت ہم فرز کریں کوئلے کوئی جلا لیتے ہیں اب اس سے کیا نکلیں گی جب رییکٹ کر جائے گا کیمیکلی رییکٹ کرے گا وہ آکسیجن جو کیئر میں موجود ہے تو اس سے ہمیں کیا مل جائے گا کاربن ڈائی آکسائیڈ مل جائے گا کاربن ڈائی آکسائیڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو انسان کے لیے یعنی ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک ایک گیس جسے کے ڈیتھ بھی واقع ہو جاتی یعنی اگر آپ کے پاس بہت زیادہ یہ گیس موجود ہو اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی موجودگی میں پھر ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل ہے مطلب یہ ہمارے لیے بہت نقصان دے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جو ان سورسز سے ہم انرجی حاصل کر رہے ہیں انرجی مطلب کہ ہیٹ کی شکل میں اور لائٹ کی شکل میں جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ تو مل رہی ہے لیکن دوسری طرف جو یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس ہے یہ پوری انوائرمنٹ کو ہی جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی مطلب کہ ایک نیچر کے ایک پروسسز کو ڈسٹرب کرنا پولوشن کہلاتا وہ کس چیز کو نیچر کے کس پروسسز کو ڈسٹرب کر رہی یا انوائرمنٹ کو اگر ڈسٹرب کر رہی تو میں اسے انوائرمنٹل پولوشن کی بات کر دوں گا اگر وہ تمپریچر کو ڈسٹرب کر رہی ہے مطلب کہ ایک قدرتی طور پر ایک مینٹین ہے تمپریچر اور اس میں اضافہ ہو جائے تو ہم اسے گلوبل وارمنگ میں کہا دیتے ہیں کہ یہ تمپریچر انکریز کر رہا اور اس کے اگر پیچھے اگر ہم ریزن دیکھیں تو ہمیں یہی چیزیں نظر آتی ہیں بڑی بڑی انڈسٹریز بن چکی ہیں جن میں کہ انہی فوسل فیولز کو جو ہے وہ برن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جسے بہت لارج ماؤنڈ میں ہیٹ نکلتی ہے اب وہ ہیٹ جو ہے اور سات پلس یہ جو کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس بنتی ہے وہ ہماری انوائرمنٹ میں جو ریشو ایک موجود ہے مالیکیولز کی ائر میں اکسیجن کی ایک پرسنٹیج ہے ٹوٹل کی حوالے سے گھنے دیں بیس پرسنٹ تقریباً جا ہے اب اگر اس میں اکسیجن ختم ہو جائے گی تو وہ جتنی کام ہوگی اتنی کاربن ڈائی اکسائیڈ بھڑ جائے گی مطلب کہ ہمارے لئے تو نقصان دے ہے اس وجہ سے جو ہے وہ تمپریچر بھی ریز اپ ہو جائے گا کیونکہ ہر جو کیمیکل ہے ہر جو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کسا اکسیجن ہوگی کاربن ڈائی اکسائیڈ یہ اپنی ایک پرپرٹیز ہیں پھر اگر ان کو ہم سٹیڈی کریں جو کہ کیمسٹری میں آ جاتی ہیں تو پھر ہم ساری باتیں پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ واقعی یہ ہمارے لئے کتنے ہامفل ہیں تو یہ تو یہ بات کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس بنی ٹھیک ہے یعنی ہائیڈرو کاربن کے برن یا اس کو ریاکٹ کرنے سے اکسیجن کے ریاکٹ کرنے سے پرس وارٹر بھی بن جاتا ہے اب جو ہم یوں بات کرتے ہیں کہ جو رین سے ہم وارٹر حاصل کرتے ہیں کہ میجر اگر ہم سورس دیکھیں ایک سائیکل چلتا ہے یعنی وارٹر کا بننا بھی کیا ہے کہ یہ سورج کی وجہ سے جو ایک ہیٹ پہنچتی ہے سمندر کے پخارات اٹھتے ہیں وہ پخارات اتنی ان کی انرڈی یعنی میں کیوں کہہ تو ان کا میس بڑا سمال ہوتا ہے کہ ائر پارٹیکلز میں وہ اٹھتے ہیں پھر جب ان میں انتید نرجی آتی ہے پوٹینشن نرجی انکریز کرتی ہے وہ پھر زمین پر آ جاتے ہیں پھر وہ ایک پراسس جن چل رہا ہے لیکن اب کیا ہوگا کہ جب وہ فضاء میں جائیں گے فضاء میں اگر کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس یا انڈسٹری کے فاسل فیولز جو کہ موجود ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے تو وہ جب رین کے ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ ایسیڈ رین بنا دیتے ہیں مطلب کہ وہ رین جو ہوتی ہے وہ پھر ہماری جو ہم کہہ سکتے ہیں پلانٹس اور جو انسان کی سکن ہے ان دونوں کے لیے بہت ہام فول ہے آپ کی جو فصلے ہیں جو کہ ہم نے اناج بویا ہویا اور اگر یہ بارش ہو جائے تو وہ ان کے تباہ ہونے کا یا ان میں ڈیزیز آ جانے کا خطشہ ہوتا ہے مطلب وہ اگر فصل ہم کھائیں گے تو زیاری بات ہے ان میں بھی ڈیزیز ہوگی تو اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جن سورسز سے انرجی حاصل کر رہے ہیں جو کہ زیادہ استعمال کی جا رہی ہیں لیکن ان کے سائیڈ افیکٹس ان کے ڈیس اڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں پھر اگر ہم اگر تھوڑا سا اپنی ان چیزوں کو ذرا ہائلائٹ کر لیں مطلب کہ ان ڈیزیزز کو جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں یعنی ہمیں ان کے ریزنز اگر تلاش کرنے ہو تو ہمیں یہاں سے مل سکتے ہیں ان میں یعنی اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں جو ہے وہ ایس تھہما یعنی دمہ وغیرہ کی جو بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے یا جسے ہم کہتے ہیں جی سر کا درد ٹھیک ہے یا پھر اگر ہم کینسر کے یعنی مرز کے حوالے سے دیکھیں یا پھر اگر ہم ایک عام جو نزلہ کھانسی وغیرہ ہوتی ہے اگر اس کو دیکھ لیں گلے کی خرابی یہ ساری جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو انوائرمنٹ ہماری ہے وہ جو نیچرلی انوائرمنٹ تھی وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے مطلب اس کے اندر جو ہے وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کی یا کیوں اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کیمیکل کی موجودگی زیادہ ہوئی ہوئی ہے پھر اسی طرح اگر ہم اور بیماریوں کے حوالے سے دیکھیں تو لنگز کینسر مطلب کہ جو فیپڑوں ہیں کیونکہ ہم سانس لیتے ہیں فیپڑوں سے ظاہری بات ہو ہمارے انٹرنل جو باڈی اس کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اسی وجہ سے آ رہے ہیں مطلب یہاں سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ فوسل فیولز ایک تو یعنی یہاں سے ہم جن سے حاصل کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں دنیا میں اور دوسری بات کہ جو ہم ان سے انرجی حاصل کریں وہ بھی ہمارے اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ مطلب اس سے ہمیں نقصان زیادہ ہو رہا اور فائدہ کم ہو رہا ہے اور یہی ریزن اگر آپ دیکھیں تو آج جو پاکستان میں اگر ہم پاکستان کے حالے سے بات کریں تو جو انرجی کرائسز ہوئے ہوئے ہیں مطلب کہ انرجی کم ہے ایک الیکٹرسٹی کی پروڈکشن کم ہے اب اس میں یعنی اگر ہم یہ بات کریں کہ وہ سورسز ہم استعمال کریں جیسے کہ ہم ہیٹ کو استعمال کریں جیسے کہ ہم جو ہے وہ ایئر کو استعمال کریں جیسے کہ ہم جو ہے وہ وارٹر کو استعمال کریں تو یہ وہ سورسز ہیں جو کہ رینیویبل سورسز مطلب یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے سورسز ہیں یہ اور دوسری بات ان سے یہ سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے جس طرح سے کہ کہ ہمیں جو ہے فوسل فیول سے ملتے ہیں تو مطلب ان سے ہمیں دہرہ فائدہ ہے کہ یہ ختم بھی نہیں ہوں گے اور پلس کہ یہ نقصان دے بھی نہیں ہوں گے تو اس کی طرف اگر زیادہ فوکس کیا جائے تو ہم وہ جو انرجی کرائسز ہیں وہ ہمارے کیا ہوتے جائیں گے کام ہوتے جائیں گے اب ہم نیکس لیکچر میں آپ سے اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہم کیسے انرجی جو ہے وہ رینیویبل سورسز ہیں مطلب کہ انفنائیڈ سورسز میں کہہ سکتے ہیں سورسز میں کہہ سکتے ہیں